ملک میں سلابی صورتحال کے اثرات لاہور بھی پہنچنے لگے وادامی باگ کی مرکزی منڈی میں سبسیوں کی شدید کلت سامنے آنے لگی پیاس کی سپلائی 75 فیصد اور ٹامارٹر کی سپلائی 60 فیصد تک کم ہو گئی روزانہ 100 ٹرک سپلائی میں سے صرف 20 سے 25 ٹرک سپلائی رہ گئے سیکیٹری مارکٹ کمیٹی وادامی باگ سبزی منڈی شہزاد چیما کہتے ہیں کہ خراب سڑکو اور زہری رکبہ سلاب ورث ہونے سے پیاس ٹرمارٹر نایاب ہوئے قدرتی آفت کے سلاب سپلائی بری طرح متاثر ہوئی نئی فصل کی کاش اور فراہمی تک کم از کم چار ماہ ترکار ہیں ڈی سی لہور محمد علی کابدامی باگ سبزی اور فروخ منڈی کا دورہ پیاس کی نلامی کی عمل اور صفائی سے تھرائی کے نظام کا جائزہ منڈی میں موجود سبزیوں اور پھلوں کے مایار کو بھی چیک کیا ڈی سی لہور نے سلاب متاثرین کیلئے لگائے گئے انگادی کیمپ کا بھی دورہ کیا سلاب سے پاکستان ریلوے کا نظام دھرم بھرم لاہور سے کراچی جانے والے تمام ٹرینیں تیسے روز بھی منصوب لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والے شالیمار ایکسپریس بھی ربانہ نہ ہوئی پاک بزنس عوام گرین اور شاہ حسین ایکسپریس منصوب کر دی گئی مہکمہ ریلوے کی جانب سے ٹکٹ ریپنٹ کرنے کی سہولت میں اثر کر دی گئی رینجرز سلاب صدقان کی امداد کے لیے متحرک مختلف مقامات پر فلڈ پریلیف کیمپس کا قیام عوام الناس سے دل کھول کر امداد کی اپیل فلڈ پریلیف کیمپس میں ضروریاتی زندگی کا سامان اکھٹا کیا جا رہا ہے پی جی رینجرز میجر جنرل آصف حسین کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پنجاب کی تین تحصیلیں سلاب سے زیادہ متاثر ہوں حکومت سلاب متاثرین کے نقصان کا تائین کر رہی ہے تونسا شہر کو سلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی بند بنایا گیا پنجاب میں سلاب متاثرین کو تین اگات میں کھانا فرہم کیا جا رہا ہے مشیر اطلاعات پنجاب امد صرف راشریمہ کی پریس بند ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سردر لاہور چیمبر نومان کبیر کی سربراہی میں وقت کی ملاقع نومان کبیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ڈیلی فنڈ کے لیے ایک کروڑ روپے کا چیک دیا چودے پرویز لاہی نے لاہور چیمبر کے اہدداروں کے جزبے کو سرہا پی سی بی بھی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا پاکستان کرکٹ بورٹ نے سلاب متاثرین کی امداد کے لیے سامان بھیجوا دیا سامان سے بھرے دو ٹرک سلاب متاثرین کی امداد کے لیے بھیجوائے گئے گزرشتہ کاروباری ہفتہ روپے کے لیے بہتر نہ رہا روپے کی قدر میں تین فیصد تک کمی ڈیکارڈ کی گئی ڈالر کی قدر میں ایک ہفتے کے توران چھے روپے ایک پیسے کا اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر ریٹ دو سو بیس روپے چھاسٹھ پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیس روپے تک ٹویٹ ہوتا رہا بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری سیکیٹری انڈرسٹریز ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو سیکیٹری لیبر کا اضافی چارج تفیز کمیشنر ڈیرہ غالزی خان عثمان انور کا تبادلہ لیاقت چھکا کو کمیشنر ڈی جی خان تائیونات کر دیا گیا